اسلام علیکم دکھائی دیں یہ دعا ہمارے ملک کے لیے بھی ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالی دن دگنی رات شگنی ترقی عطا فرمائے اور پاکستان کے کرکیٹرز بھی جس طریقے سے اب تک پرفارم کرتے آئیں آنے والے وقت میں بھی اس سے زیادہ بہتر پرفارم کرتے ہوئے دکھائی دیں پاکستان کرکٹ کی اگر بات کر لیتے ہیں تو تاریخ ہماری بہت بڑی ہے انیف محمد صاحب فضل محمود صاحب نے جس طریقے کا پودا لگایا تھا عبدالحفیظ کاردار صاحب کی قیاد اگر آج ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں تو کئی بڑے بڑے نام پاکستان کرکٹ کا حصہ بنیں اور آج بھی بابا رازم کو دیکھ لیں آپ شاہینشاہ افریدی کو دیکھ لیں آپ حسن علی کو آپ دیکھ لیں شاداب خان کو دیکھ لیں رزوان کو دیکھ لیں سرفراس کو دیکھ لیں ایک سے ایک نامور کرکٹرز پاکستان کرکٹ کا آج بھی حصہ دکھائی دیتے ہیں انہی میں ایک نام آج خاص نام جن کی اس ملک کے لیے گراہ قدر خدمات ہیں وہ آج عید پر ہمارے خاص مہمان ہیں اور وہ اکیلے آج مہمان نہیں ہمارے شو میں تو اکثر آپ انہیں سنتے رہتے ہیں کھل کر بات کرتے ہیں سچی بات کرتے ہیں اور پاکستان کی کرکٹ کی تاریخ میں سچے کرکٹر میں سچے کرکٹر کا لفظ اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ بہت ساری چیزیں عید کے موقع پر ڈسکس نہیں کرنی چاہیے لیکن میں اگر یہ کہہ دیتا ہوں کہ انتہائی سچے کرکٹر جب کرکٹر تھے تو سچائی کے ساتھ کرکٹ کے لیے کوچ بنے سلیکٹر رہے کونسی ذمہ داری ہے جو پاکستان کر کرکٹ کے لیے انہوں نے انجام نہیں دی انیس سو اسی سے انیس سو تیرانوے کے درمیان چونتیس ٹیسٹ اور ستر ایک روزہ میچ میں پاکستان کی نمائنگی کی ایک سو اکتر فرس کلاس میچز اس ملک کے لیے کھیلے شارجہ کا چھکا تو کوئی بھی نہیں بھول پاتا انیس سو شیاسی میں جاوید میاداد صاحب نے جس طریقے کا چھکا لگایا تھا لیکن جاوید میاداد صاحب کے ساتھ ایک اور نام بہت زیادہ مقبول ہوا تھا اور وہ نام بینگلور ٹیسٹ کا ہیرو بھی بنا پاکستان کے لیے گراہ قدر خدمات انجام دینے والے اس ملک کا نامور سبوت توصیف احمد صاحب ہمارے ساتھ شو کا ایسین تینکیو وری مچ توصیف بھائی آپ کی آمد کا بہت شکریہ اور ان کے ساتھ خاص طور پر یہ آتی نہیں ہے کسی پریژیم میں بڑی زد کر کے ہمیں انہیں بلانا پڑا اہلیہ توصیف احمد صاحب کی جمیلہ توصیف ہمارے ساتھ شو کا ایسین تینکیو وری مچ بھابی آپ کی آمد کا بھی بہت شکریہ والیکم السلام بتیس سال گزر گئے آپ دونوں کی محبت کو تو ہم نے کہا کرکٹ پہ تو ان سے بات کرتے رہتے ہیں لڑائی لڑتے رہے انہوں نے کراچی میں ہی اپنا پہلا ٹیسٹ میچ کھیلا تھا انیس سو اسی میں پھر آخری ٹیسٹ میچ بھی زمباوے کے خلاف کراچی میں کھیلا پہلا ونڈے میچ بھی کراچی میں کھیلا اگر کراچی میں پیدا ہوئے تھے تو کراچی میں ہی تمام چیزیں کی اور اچھی چیز تھی کہ شادی بھی انہوں نے کراچی میں ہی کی تھی یہ بھی بڑی زبردست چی تاوشیب بھائی اید مبارک مبارک سب میری طرف سے آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو میٹر کو بہت بہت اید مبارک اور جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں باہر بھی جتنے ممالک ہیں جتنے پاکستانی ہیں سب کو میری طرف سے اید مبارک بابی آپ کو بھی اید مبارک میری طرف سے آپ سب کو پوری ٹیم کو جو جو ہمیں دیکھ رہے ہیں بابی کہ ایدى بگرinet دیتے ہیں기ں ہی ہے دیتے ہیں یہ Witnesses کتنے ایدی دیتے ہیں بس دے دیتے ہیں شوپنگ کرا دیں گے کچھ گفت دے گے شوپنگ پے لے کے جاتے ہیں جی بے کل صحیح بات ہے توسیب بھئی آپ کئی ایدے آپ کی پاکستان سے باہر بھی گزری ہوں گی ظیرہ انٹرنیشنل کیریئر آپ کا اس طریقے کا رہا تھا تھوڑی سے آپ کی ٹرکٹ کی بات کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں آج توسیب احمد صاحب کے سٹارٹ سے کیونکہ اس وقت تو توسیب احمد صاحب کو سب جانتے ہیں جس وقت آپ نے ٹیسک رکٹ کھلی اس وقت بھی سب جانتے تھے لیکن 1979 میں پہلا فرس کلاس میچ کھیلا اور 1980 میں آپ نے ٹیسک رکٹ کھیل دی ایسا بہت کم ہوئے اس کے پیچھے کیا چیز تھی تھوڑا سا کریکٹ کروں وہ جو فرس کلاس جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ فرس کلاس نہیں تھا اور میں ڈائریک ٹیسٹ میچ کھیلا تھا اچھا 79 میں لسٹ اے کا میچ کھیلے تھے آپ جی لسٹ اے کا میچ تھا وہ فرس کلاس نہیں تھا اور اس میں گریڈ ٹو کی ٹیمیں تھیں کچھ اور پی ڈی 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 سے کھیلے تھے بلکل اور اس کے میرے حال ہے کہ بلکل اور اس کے پیچھے 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 بلکل اور اس کے پیچھے 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 دیوے موسیقا 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 ملتے ہیں تو کوئی ایک سنتا ہوں میں ایک گانا میں چاہوں گا آج 22 سالوں کے لئے مائک آپ کا ساتھ میں رکھتا ہوا ہے ہم ہی در اٹھا کے تو دینا میری وہ چیزیں آپ کروانا چاہ رہے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ توسیر میں ہی مجھے بتا ہے آج جل سے آپ نے آبی کو ٹریبیوٹ پیش کرتا ہے میں ایسے گانے پر مجھے مطلب گانا کسی اور ملک کا ہے لیکن وہ گنگونا کے جی جی آپ گنگوانا ہے اچھا سا گنگونا ہے اس ٹائم میں یہ تھا کہ ظاہر ہے کہ ہم ہی در ادھا کچھ نہیں تھے تو یہ تھے تو مجھے ایک بڑا چی ملک کا گانا تھا آب بھابی کو دیکھ کے گنگونا ہے آج لگے کہ 32 سال آپ نے جو ہے وہ اسی ایک کے موقع میں ارے صاحب وہ کیسے گزرے یہ نہیں پتا دل پہ ہاتھ اکھ بڑا رکھ رہا ہوں اچھا وہ کچھ اس طرح کے بولتے ہو سے تجھے دیکھ کر جگوالے پہ یقین نہیں کیوں کر ہوگا جس کی رچنا اتنی سندر وہ کتنا سندر ہوگا وہ کتنا سندر ہوگا یہ شادی سے پہلے کیوں اب شادی کے بات کا کیا سنا دیں شادی کے بات کا مجھے سنا دیں ہمارے ایک دوستیں وہ کہنے سے وہ میں اب اس وقت اس کا بھول رہا ہوں وہ کہ ابھی بیچ میں یاد آتا ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں میں بھول گیا نہیں کچھ سے یاد آیا ہوگا کہ اس وقت بھابی کو یہ تو آپ نے شادی سے پہلے کہتا اب شادی کے بات کیا بھی سنا دیں جاتے جاتے عید کے موقع پہ بھابی کو بڑے خوبصورت خوبصورت گانے ساتھ دینا نبھانا اور میں ہوں گا تمہارا اور یہ مجھے یاد نہیں آ رہا ہے ساری تو وہ ختم ہو گئی بلکل بتیس سال میں جتنا ساتھ میں تینکس ہی کرنا چاہوں گا ظاہر ہے لائف اپنی اتنی گزر گئی ہے گانے کی صورت میں نہیں تو ویسے میں ضرور کہوں گا کہ ان کا شکریہ بھابی آپ ان کے لیے خود گنگنائیں گے تھوڑا سا آج آج تو بھابی ہو ہی جائے چلے برائی کر دا چلے آئے یہ بھابی ہلکا سا کچھ ہے کچھ نا کچھ کچھ دل میں ہو تو بھابی ہاں بھابی کچھ گاتی تو ہو کچھ نہیں آج بھابی بھتیس سال ہو گئے توسیف ہے امید اتنے نامور کرکیٹر ان کے لیے ان کے ساتھ ساتھ گزرے کچھ جو دل میں ہو آج عید کے موقع پہ کوئی بات نہیں آپ تو بڑا پہ میں آگئے ہیں چلے بھابی یہ بھابی کیا ہے تو سنا دو سنا دیں کچھ تو پکڑو اس کو بھابی سننینہ کچھ تو ہلکا سکے ایسا سنا نا لوگ کہیں ہسا نہ پانے جاتے نہیں آتا بھابی نہیں سنا بھابی کو نہیں آتا لیکن جو زندگی ان دونوں کی گزری وہ بہت ہی لا جواب ہے اور بہت ہی مزیدار ہے اور ابھی بھی دیکھیں ٹائی میں بھابی کچھ سنانا چاہیں تو آپ توسیب بھائی گئیں کھری کھری سنا دیں کچھ نا جو اتنی دل میں رہی ہیں کھری کھری سنا دیں کتنے میں نے زیادتیاں کی ہیں سب بتا دو یہ بہت ہچ ہے بس یہ اس سے اچھا گانا ہو بھی نہیں سکتا اس عید کے موقع پہ جنیلہ بھابی آپ کا خاص طور پہ بہت بہت شکریہ کہ آپ آئیں اور عید کیس پر منصورت ایک بات کروں گا جی پلیز یہ اس معاملے میں خیر میں بھی جب شروع میں آیا تھا تو میں اتنے بات نہیں کرتا اس معاملے میں بہت حل کی تھی مگر میں نے ان کو کہا کہ بات کرنا آج بھی بھابی اسی طریقے سے ہے لیکن پھر بھی بہت ٹھیک بول گئی ہیں ورنہ میں تو سوچنا تھا کہیں بالکل ہی کام تمام نہ کریں بہت کل میٹر ون نیوز کی انتظامیہ کی جانت سے دونوں ہمارے گیسپ کے لیے علا کے یہ گفت ذرا دیجئے گا یہ آپ لوگوں کے لیے کہ آپ اید کے پرمسارت موقع پہ تشکلائے تھے تینکیو آپ کا میٹر ون کا بہت بہت شکلیا کہ آپ لوگوں نے ہمیں یہاں مدود کیا اور اس زبردست عید کا ہمیں جو ہے توفہ دیا ہے ہونسٹلی اور ناسیم بھائی اینی ٹائم جب آپ لوگ کہیں گے نہیں نہیں آمین سائم کیو ویری مچ یہ میٹر ون نیوز خاص کر میرا پروڈیم آل اوٹ کی پوری ہماری پروڈکشن ٹیم میٹر ون نیوز کی انتظامیاں اس عید کے پرمسارت موقع پہ جو ہے وہ آپ کی بہت مشکور توفہ دیا ہے توفہ دیا ہے آپ یہاں پر تشریف لائے اور بہت دعا کو ہے کہ ایک سو بتیس سال بھی آپ کی اسی طرح ہستے پر گزرتے رہے اور دونوں بہت انجوائے کرتے رہے ہیں لائف تو تینک بہت مچ بہت شکریہ آپ کی آمد کا توفہ دیا توفہ دیا ہے توفہ دیا ہے توفہ دیا ہے لیکن جو ایک جمیلہ بھائی کی صورت میں بہت ساری چیزیں آپ کو سننے کو ملی ہوں گی جو توفی بھائی کی زندگی کی چھپی ہوئی تھی اور توفی بھائی کے بارے میں جیسے سٹارٹ میں میں نے کہا تھا کہ انتہائی سچے انسان ہیں سج بات کرتے ہیں اور آج بھی پیغام میرے خیال ہے اس پورے پیوڈرم میں جان تھوڑا حسی مزاگ بھی ہوتا رہا وہاں پہ اسید کے موقع پہ پیغام توفی بھائی کی راجپور اپنی پوری پروڈکشن ٹیم کے ساتھ آپ تمام لوگوں کو عید کی مبارک بات دیتے ہیں اور جلد آپ سے پھر ملاقات ہوئی ٹل دیں اللہ نکے باند